اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے کاربو آئیٹریٹس کے انٹرودکشن کا سو کاربو آئیٹریٹس بیسیکلی کیا چیزیں ہیں کاربو آئیٹریٹس کا سیکنڈ نیم ہوتا ہے ان کو سیکرائٹس بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈیفنیشن کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ سی این ایچ ٹو او اس کا جو ہے جنرل فارمولہ ہے ٹھیک ہے یہ ہائیڈریٹڈ کاربنز ہوتے ہیں لائک اس کے اندر کاربن ہوگا پلس ہائیڈروکسل گروپ ہوگا یعنی کہ ہائیڈروکسل گروپ کاربن کی چین کے ساتھ ہوگا نیکس دکھاتا ہوں آپ کو اور پھر پولی ہائیڈروکسی الکوہولز ہوں گے یعنی کہ ہائیڈروکسل جو گروپ ہیں یہ ملٹیپل ہوں گے کافی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کنٹین کیا ہوگا الڈی ہائیڈ گروپ اور کٹون گروپ اب الڈی ہائیڈ گروپ کو ہم اس طرح شو کرتے ہیں یہ جو میں نے گرین بنایا ہوا ہے یہ سارا الڈی ہائیڈ گروپ ہے اور یہ آر اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو کاربن ہائیڈروکسل جو گروپ ہے ان کی چینز ہو سکتی ہیں اس طرح یہاں پہ جو کٹون ہے یہ جو پنک سا بنایا ہوا ہے سی ٹبل بانڈ ٹھیک ہے یہ کٹون ہے سو دونوں طرف اس کے آر ہے اس کا مطلب اس کے ایک سائٹ پہ جو ہے ہائیڈروکسل آئین اور کاربن کی چینز ہو سکتی ہیں اور ادھر بھی ہائیڈروکسل جو گروپ ہے سوری آئین بول دیا جو گروپ ہے اور کاربن ہے ان کی چینز ہوں گے ٹھیک ہے سو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو یہ چار پوائنٹس ہے وانڈ ٹو تھری اینڈ فور یہ ہماری بلا پوری ہوتی ہے اس میں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کا جنرل فورمولا تھا اس کے اندر سی این ایچ ٹو او تھا اگر سکس پوٹ کرتے ہیں تو سی سکس اور ٹو سکس آر ٹویلس اور او سکس ٹھیک ہے سو یہاں پہ جو یہ جگہ یہ سی سکس ایچ ٹویلس او سکس تو گلوکوس اور فرکٹوس ان دونوں کا جو جنرل فورمولا وہ سیم ہے یعنی اور کیمیکل جو فورمولا وہ سیم ہے سو صرف ڈیفرنس کہاں سے آرہا ہے کہ ان کے جو گلوکوس ہوتی اس کے پاس الڈی ہائیڈ گروپ ہوتا ہے اور جو فرکٹوس ہوتا ہے اس کے پاس کٹونک گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اب یہاں پہ تو یہ الڈی ہائیڈ گروپ آ گیا اور آر کی بات ہو رہی تھی اب میں نے آپ کو بولا تھا آر جو ہے اس کے جگہ پہ یہ جو چین ہوگی کارپن کی اور ہرڈوکسل آئینز کی ٹھیک ہے وہ لگ رہی ہوگی اب اگر آپ ڈیفی نیشن دوبارہ دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے بولا تھا ہائیڈریٹڈ کارپن ہے کارپن اور ہائیڈروکسل گروپ سہیں تو کارپن اور ہائیڈروکسل گروپ تو آرہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے پھر اس کے پاس پولی ہائیڈروکسل گوھل ہے یعنی کہ او ایچ کافی زیادہ ہے سو او ایچ وان ٹو ٹری فور فائف اتنے زیادہ او ایچ ہے ٹھیک ہے سو نیکسٹ اس کا آ جائے گا کہ الڈی ہائیڈ گروپ ہو گا یا کرٹونی گروپ ہو گا تو اگر گلوکوز ہے تو الڈی ہائیڈ گروپ آ گیا اور آر کے جگہ یہ کارپن اور ہائیڈروکسل آئین جو ہائیڈروکسل گروپ ہیں ان کی جو ہے یہ چینز آ جائیں ٹھیک ہے اب فرکٹوز کی بات کرتے ہیں تو فرکٹوز جو ہے یہاں پہ تو لگ گیا اس کا کٹونی گروپ اور آر دونوں طرف ہیں یعنی اس طرف بھی کاربن ہائیڈروکسل گروپ سے ہوں گے اور ادھر بھی کاربن اور ہائیڈروکسل گروپ ہوں گے سو اب ہماری جو کاربو ہائیڈریٹ کی کمپلیٹ ہے اب کلاسیفکیشن کی طرف آتے ہیں سو کلاسیفکیشن میں کیا ہوگا کہ آپ کہ مونوسکرائٹس دائسکرائٹس اولیگوسکرائٹس پولیسکرائٹس ٹھیک ہے سو جو یہ مونوسکرائٹس ہیں یہ سنگل مونوسکرائٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر ایلڈو گروپ ہوگا ایلڈو شگر ہوں گے اور کیٹو شگر ہوں گے ایلڈوز میں تھری کاربن والے دونوں میں تھری کاربن ہیں ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ٹرائیوسیز جو ایلڈو گروپ میں ٹرائیوسیز ہیں وہ گلیسرائل ڈی ہائیڈز ہیں اور کیٹو گروپ میں جو ٹرائیوسیز ہیں وہ ڈائی ہائیڈ ڈوکسی ایسی ٹون ہیں اس کے بار ٹرائیوسیز کی باری آجاتی ہے جو فور کاربن کنٹیننگ اگر ایلڈو شگر ہے تو پھر اریترو ہے اور اگر کیٹو شگر ہے تو پھر اریترو لوز ہے ٹھیک ہے لیکن ہین میں فور کاربن پھر آجاتے ہیں پیٹو سیز جن میں فائف کاربن ہے اگر ایلڈوز کنٹیننگ ہے تو پھر آئے گا رائیبوز ڈائیلوز ایرابینوز 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 پھر اگر کی ٹون ہے تو پھر رائیبو لوز آئے گا ہیمیں فائف کاربن ہے پھر ہیکزوز جو ہیں ہیکزوز بیچ میں آجیں اگر کیٹو ہے یعنی یہ کیٹو جو ہے یہ کیٹو ہے گریدر تو پھر یہاں پہ 6 کاربن ہے تو فرکٹوز ہوگا پھر ہمارے پاس باریاں آجاتی ہے جو ہیں ڈائی سیکرائیڈز کی سو ڈائی سیکرائیڈز میں کیا ہوگا کہ جو یہ مونو سیکرائیڈز ہیں ان کے دو کمبینیشن ہوں گے جیسے مالٹوز مالٹوز کمبینیشن آف گلوکوز آن گلوکوز پھر آجاتا لیکٹوز جو گلوکوز اور گلیکٹوز کمبینیشن ہے جو ملک شگر ہوتی ہے پھر آجاتا ہمارے پاس سکروز جو گلوکوز اور فرکٹوز کا کمبینیشن جو ٹیبل شگر ہوتا ہمارا تو وہ سکروز ہوتا ہے یعنی دو مونسکرائٹ کے ملنے سے بنا پھر آجاتے اولیگو سکرائٹ یہ دو سے تس جو مونسکرائٹ سے ان کے ملنے سے بنتا ہے یعنی دو کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے جیسے ڈائیسکرائٹ آگیا ڈائیسکرائٹ آلسو ہم نہیں کرتے ہم مجھ کو لگ کر دیتے ہیں پھر تین کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے اس کے بعد چار کمبینیشن بن سکتا پانچ کمبینیشن بن سکتا ہے ٹرائیسکرائٹ میں آجاتا ہے ریفینوس گلوکوز گلیکٹوز فرکٹوز پھر ٹیٹر سکرائٹ آجاتے جن میں آجاتا آپ کا سٹیک آس آجاتا سٹیک آس جو ہے اس میں دو گلیکٹوز ہوتے ہیں اور ایک گلوکوز ہوتا اور ایک فرکٹوز ہوتا پھر آجاتا آپ کے پینٹ سکرائٹ ان میں آجاتا آپ بس وربا وربیس آجاتے ہیں سو ان میں ثری گلیکٹوز ہوتے ہیں ایک گلوکوز اور ایک فرکٹوز ہوتا ہے اگر ان کو یاد رکھنا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ جو آپ کا ریفینوز ہے اس کو یاد رکھ رہے ہیں یہ بہت ہے پھر آپ کے آجاتے ہیں پولی سکرائٹ اس میں ریپیٹیڈ یونٹس آف مونو سکرائٹ ہوتے ہیں یعنی مونو سکرائٹ جو بار بار ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ بار 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 ریپیٹ ہو رہا ہوگا ایک اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا کہ وہ ایک پولیمر بن جائے گا جس لائک یہاں پہ بات ہو رہی ہے آپ کے دو جو ہے ہمو پولی سکرائٹ اور ہیٹرو پولی سکرائٹ میرنی تُو سکرائٹ جو سلللوز ڈیکسٹرین ڈیکسٹرین پھر آپ کہا جاتا ہے ہیٹرو پولی سکرائٹ اس کلاسیفائید ڈو تھری ڈائپ مونو پولی سکرائٹ جن کو گیکس پی کہتے ہیں یہ نیکس ٹھم پڑھیں گے پھر آگے میوسیلیج آ جاتی ہیں پھر ہمی سلللوز آ جاتی ہیں میکو پولی سکرائٹ پھر آ جاتی ہیں ہالورونک اسد کانڈروٹین سلسفیٹ ہیپارین پھر آپ جو موسیلیج ہیں ان میں آ جاتا ہے آپ اگر گم پیکٹین پھر جو ہمی سلللوز آ جاتے ہیں ان میں پلانٹس آ جاتے ہیں جن میں زائلین امپورٹنٹ ہے یہ ہم نے ان کی مطلب ہم نے ڈیفنیشن کر لی تھی پھر ہم نے ان کی اگزامپل کی اب کلاسیفکیشن کی اب ہم ان کے فنکشن دیکھ لی تھی ہیں کی what are the فنکشن of the کاربو آیٹریٹ سو فنکشن کے لی آستے جس کی موسٹ امپورٹنٹ فنکشن ہے انرجی پروائیڈ کرتا باڈی کو فور کلو کلریز پر گرام پر سر ایز ریزروائر فور فور انڈا یومین انڈ پلانس یومین اور پلانس کے اندر جو ہے یہ ایک ایز ریزروائر کے طور پہ کام آتا یعنی کہ ایک سٹورڈ فوم آف انرجی ہے لائک یومین میں گلائکوجن ہوتی ہے گلائکوجن بریکوں کے گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے اور پھر انرجی پروائیڈ کرتی ہے پھر سٹار جو پلانس میں سٹور ہو جاتی پھر کمپوننٹ ہے سیل میمبرین کا اور نروس ٹیشو کا پھر یہ ہماری جو گلوکوز ہے اس کو مینٹین کرتی باڈی میں فاسٹنگ ویسے نائنٹی ٹو ون ٹین میلی گرام پر ڈیس لیٹر ہوتی رینڈم ہماری سویٹنر ٹھیک ہے پھر ہمارا کمپوننٹ ہے انٹیجن اور انٹی باڈی کا جو ہماری most of the cells کے اوپر انٹیجن پریزنٹ ہوتے ہیں پھر کاربوائٹریٹس کمبائن with the proteins to form گلائکو پروٹین پھر فرکٹوز ایک ایز نرجی فورس پر میٹوز پھر اندر جو انرڈی پروائیڈ کرتا ہے وائٹامین سی اسکوربی کیسر ڈیریویٹیو آف کاربو ہائٹریٹ یعنی کہ وائٹامین بی جو ہیں وہ کاربو ہائٹریٹ سے ڈیرائیو ہوتی ہیں